زکیم بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے سائن سرکار نے شہر قائد سے کچھرہ اٹھانے کا آلٹی میٹم دیا تھا تین دن شہر سے کورا کرکٹ اٹھانے کا آلٹی میٹم دیا گیا تھا لیکن تین دن میں شہر سے گندگی صاف نہ کرنے پر متعلق افسران کے خلاف کا روائے کی دھمکی بھی دی گئی تھی لیکن وزرعال حسن شاید یہ بھول گئے تھے کہ فنڈز نہ ملنے کے باعث کچھرہ صاف کرنے والے کروڑوں روپے کی قیمتی مشینری ورکشوپ میں پڑی پڑی تباہ ہو گئی ہے سائن سرکار نے تین دن کا آلٹی میٹم تو دیا لیکن یہ تین دن کا آلٹی میٹم پورا ہوتا دکھائی نہ دیا سائن سرکار نے شہر قائد سے کچھرہ اٹھانے کا آلٹی میٹم دیا تین دن میں شہر سے گندگی صاف نہ کرنے پر متعلق افسران کے خلاف کا روائی کرنے کی نمکی بھی دی گئی لیکن وزیر علیہ السین شاید یہ بھول گئے تھے کہ فنڈز نہ ملنے کے باعث کچھرہ صاف کرنے والی کروڑوں روپے کی قیمتی مشینری ہی ورکشوپ میں پڑی پڑی کچھرہ بن چکی ہے کچھرہ اٹھانے والی مشینری ہی اب خود کچھرہ بن چکی ہے کچھرہ کیسے اٹھایا جائے گا شہر قائد میں کچھرہ کیسے صاف کریں گندگی اٹھانے والی گاڑیاں ہی خراب ہیں یہ کہنا ہے کی ایم سی کا کی ایم سی کی بیشتر گاڑیاں معمولی مرمت کے لیے برکشوپ میں کھڑی ہونے لگی کچھرہ کنڈی کا کام کیسے پائے تکمیل تک پہنچے گا فنڈز ملتے ہیں نہ ہی گاڑیاں ٹھیک ہیں یہ ڈرائیورز کا مواقف ہے مزید تفصیل آجانے کے رمائندہ وقت نیوزن راشد خان سے راشد خان اپ ڈیٹ کی دے گا جی بالکل دیکھئے سنگھ حکومت اور وزیرالہ سنگھ کی جانب سے یہ حدایت جاری کی گئی تھی کہ تین دن میں کچھرہ ساتھ کیا جائے گا اور جو سران کام نہیں کریں گے ان کو فارغ کر دیا جائے گا وہ ملازمین بھی کام سے فارغ کر دیا جائیں گے اس کے بعد تین دن تک ہم نے مسلسل کچھرے صفائی مہم پر فوکس کیا اور مختلف علاقوں میں ایشوز دکھائے کہ یہاں کچھرہ پڑھا ہے وہاں کچھرہ پڑھا ہے بروقت نہیں اٹھائے جاتا کچھ افسران نے اور کچھ ملازمین نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ مسلسل کورج کر رہے لیکن آپ ہمارا بھی موقع سن لے کہ کیا صورتحال ہے جب ہم نے ان کی بات سنی تو انہوں نے ہمیں ان ورکشاپس کا دورہ کروایا جہاں پر یہ مشینری پڑھی بھی ہم نے ان جزہ کا جب دورہ کیا تو وہاں پر سینکو مشینری پڑھی بھی تھی جو پڑے پڑے ناکارہ ہو رہی تھی مزدوروں کا اور اب سران کا وہاں پر یہ کہنا تھا کہ کہیں پر دو روپے کا فالٹ ہے تو کبھی کہیں پر دو لگتا ہے کہیں پر ٹائر کیوب کا معاملہ ہے تو کہیں پر معمولی سی فالٹ لگے گئے اور اس کو منٹرنس کروانے لیکن سن حکومت کی جانے سے فنڈ نہیں دیکھ جاتے صرف تمہار کے لیے اور الانس کے لیے فنڈ دی جاتے جبکہ منٹرنس وغیرہ کے نہیں دیے جاتے جبکہ یہاں پر جو فیول کا جو معاملہ ہے فیول کے لیے بھی یہاں پر ایک پیٹرل ٹام موجود تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے تمام مسائل اس وقت موجود ہیں راشد خان یہ بتائیے گا کہ گاڑیوں کے حوالے سے یہ کہا دا رہا ہے کہ ورکشاپس میں کھڑی ہیں معمولی مرمت کے لیے کھڑی ہیں کتنی گاڑیاں ہیں جو ورکشاپس میں کھڑی ہیں کتنی گاڑیاں ایسی ہیں جو بیکار ہو چکی ہیں جی بالکل دیکھیں تقریباً یہ زلہ جنوبی صرف یہاں پر تقریباً دو سو کی قریب گاڑیاں ہیں جس میں تقریباً سو سے دیڑ سو گاڑیاں ناکارہ حالت میں کڑی ہوئی ہیں یا وہ منٹرنس کا انتظار کریں دیکھیں پجاس یا پچکن گاڑیاں جو ہے وہ اون روٹیں ایسی طرح زلہ وستی ہے وہاں پر بھی اسی طرح دو سو کی تعداد ہے اور وہاں بھی نصف گاڑیاں خراب ہیں زلہ قرنگی ہے وہاں پر کاریوں کی تعداد کم ہے اسی طرح ان کی منٹرنس کی بھی تعداد کم ہے وہاں پر کچھ تعداد جو ہے وہ دکھائی دیرے ملید دستک ملید ہے تو وہاں پر بھی گاڑیاں مستقل جو ہے ورک شاپ میں قریبی ہیں وہاں بھی روٹ کنیاں رہی تقریباً وہاں پر دائی سو کے قریب گاڑیاں ہیں اس میں سے تقریباً سو گاڑیاں خراب ہیں جبکہ زلہ غربی جو ہے وہاں پر ہمیں کہیں تو راشد کیوں اتنی غفلت کا مظاہرہ کیوں کیا گیا اگر گاڑیاں مرمت کے لئے بچوائے گئیں تھی تو ان کو واپس درست حالت میں لانا بھی انتظامیہ کے جمعہ داری تھی اتنی غفلت کا مظاہرہ کیوں کیا گیا جی بلکل دیکھئے یہ مسلسل جت سے سن گورنمنٹ کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے ایک محکمہ کام کیا گیا تھا سن حکومت نے سن سنلی سے بل منزل کر آئی تھا اور وہ محکمہ بنایا گیا تھا سن گاروچ ٹرانسفر کا ادارہ بنایا گیا تھا جس کے لئے باقاعدہ بل منزل کیا گیا تھا اور اس کو فنڈ دی گئے تھے اور یہ گاڑیاں بھی وہاں منتقل گئی لیکن دو سال کے اندر اس ادارے میں کچھ کام نہیں کیا نئی فنڈز ان اداروں کو دیئے گئے فنڈز دیئے جائے سن جو ٹرانسفر کا ادارہ بنایا گیا تھا گاروچ ٹرانسفر کا اس کو دیئے گئے جو بلدیاتی دارے کین سی ہے اور شہر کے چھے زیلے ہی بلدیاتے ان کو فنڈز نہیں دیے جاتے تھے تو اس وجہ سے یہ سورتحال سامنے آئی ہے کہ جو کچھرا اٹھانے والی گاڑیاں ہیں وہ رور پہ نہیں آتکی ہیں اور وہ شعبوں میں کڑی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے راشد خان اب دیکھ کرنے کا شکریہ سائنس سرکان نے الٹیمیٹم تو دیا لیکن کچھرا کیسے اٹھایا دائے گاڑیاں ہی خراب پڑی ہیں یہ کہنا ہے کی ایم سی کا